دوستو میں ہوں پرینف سنگل اور آج کی سوڑے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں گیر میں ڈال کے گاڑی کو اور اگر آپ کلچ چھوڑ دیتے ہیں تو گاڑی بینہ ریز دیئے مطلب کتنی بھاگ جائے گی کتنی ٹاپ سپیڈ کتنی آئے گی گاڑی کی اور مطلب میں چھکے گیر میں بھی ڈال کے دکھوں گا آپ کو کہ بینہ ریز دیئے گاڑی کو اور کلچ چھوڑے گے گاڑی کتنی سپیڈ میں چلی جاتی ہے مطلب سب چیز بتانے والا ہوں میں آپ کو کہ ٹاپ سپیڈ کیا رہتی گاڑی کی میں گاڑی کو ایک بار سیدھے کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیسٹس کا کر گئے کی مطلب یہ بینہ ریز یہ کتنی سپیڈ پہنچ جائے گی اس کی چھکے گیر تک تو میں آپ کو ہر گیر میں دکھاؤں گا ہر گیر کی ٹاپ سپیڈ کیا رہے گی اس گاڑی کی جیسے کی ریز دین کے بعد تو آپ کو پتائیے گی پہلے گیر میں پہنچ جاتی ہے یہ آرام سے تیس تک پھر پہنچتی ہے دوسرے گیر میں اسی تک پھر تیسرے گیر میں پہنچ جاتی ہے سو تک تو مطلب یہ ساری چیز تو آپ کو سب کو پتا ہے پر لیکن میں نے سوچا کہ آج تک اس چیز پہ کس نے ویڈیو نہیں بنائی ہوگی گیر میں ڈالنے کے بعد بینہ ریز یہ کلچ چھوڑے گی کتنی بھاگ جاتی ہے اس چیز پہ میں سوچا اس ویڈیو بناتے ہیں تو چلو فر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب تو میں پہلے گاڑی کی سپیڈ کر لیتا ہوں تو زیرو کی سپیڈ ابھی زیرو پہ تو چلو پہلے میں ڈالتا ہوں سے پہلے گیر میں تو پہلا گیر آن تو چلو اب میں کلچ چھوڑ دیتا ہوں اس کی آر بھاگ رہی ہے آرٹ کی سپیڈ پہ آرہی ہے گاڑی اسٹے میں تو جس گاڑی پہ بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ڈیزل ویرینٹ ہے تو اب اس آپ سے دیکھ لینا مطلب اپنے حساب سے بھی تو آرٹ کی سپیڈ پہ پہلے گیر میں پہلے گیر میں پہلے گیر میں پہت جاتی ہے تو ابھی فلال مطلب میں کچھ بھی نہیں چھیڑ رکھا اس کا گاڑی آرٹ پہ بھاگ رہی ہے اپنا پہلے گیر میں بینہ کچھ ریس وغیرہ دیئے تو میں کرتا ہوں اس سے دوسرے بھاگ رہی ہے تو میں نے کلچ چھوڑ دیا اب اگ دم تو بھائی دوسرے گیر میں تو ایک ساتھ اینیشیلی پپ پہلا دا بہت تیلیس میں تو دوسرے گیر میں یہ پندرہ کی سپیڈ پہ آگئی ہے اب میں کرتا ہوں اس کا پاندرہ دیا گیر میں تو میں نے اگ دم چھوڑ دیا گیر ایت کلچ وغیرہ سب چیزیں ی ہا پندرے میں کچھ دینے تو بھائی ہمان لے انی會ی کپتا تیسرے گیر میں تو اس کو لگاتی تو تیسرے گیر میں بھائی یہ ست تک پہنچ گئی ہے فیلال تو بھی اور سیڈ بیلٹ کے لیے وہ پی پی ہو رہی ہے اس میں تو تیسرے گئر میں بھائی ہے پچیس سے چھبیس ہی پہنچ پائے گی اس سے زیادہ نہیں ہو تو روڈ ہے ایک دم بھائی سیدھی ہے پلین ہے ایک دم ایسی نہیں ہے کہ ان دھلان وغیرہ کچھ ہو تو روڈ وغیرہ ایک دم مطلب سیدھی ہے تو پچیس پہ ہے تیسرے گئر میں ہے تو چلو دیکھتے ہیں اسے تھوڑی کیا پتہ بڑھ جا اب تو پچیس چھبیس پہ یہ ہی رہتی ہے تیسرے گئر میں مطلب اس سے زیادہ آتی نہیں ہے سپیڈ اور آرپی ہے مطلب ایک پہ ہی ہے اس کی اور سپیڈ تو ہے ہی پچیس تو اب میں لگا دیتا ہوں اسے چوتھے گئر میں اور چوتھے گئر میں میں تھوڑی سی ہلکی سی ریس دوں گا اسے تو چوتھے میں میں اس کو تھوڑی پی تیس تک لے جاتا ہوں اس کے بعد اب میں دے کو چھوڑ دیا بھائی ریس تو اسٹارٹنگ میں تو لگا رہا ہے جب میں نے مطلب ریس ہی تھی پک اپ پا رہا ہے گاڑی میں اور اب دیکھو آپ چوتھے گئر میں بھائی یہ مطلب چوتھے گئر میں بھائی یہ مطلب چوتھے گئر میں تو یہ کچھ ایسی رہے گی اور زیادہ کچھ نہیں ہے اس کی چوتھے گئر میں سپیڈ مطلب چوتھ اس تک رہتی ہے سپیڈ اس کی چوتھے گئر میں تو فر بھائی کافی بڑی ہے سپیڈ اور مائلیج بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کیا دیا گاڑی نے تو پہلے میں ایک بار موڈ لیتا ہوں اسے دوسرے گئر میں ڈال کے تو فلال میں دوسرے گئر میں ڈال دیتا ہوں اور موڈ لیتا ہوں اسے پہلے پلین روڈ پہ آجاں میں جب دیکھوں گا آپ کو واپس سے چوتھے گئر میں لگا کے تو چوتھے گئر میں میں لگا دیا اور سپیڈ بغیر اپنا پا رہی ہے اب میں نے ریس بغیر کچھ چھوڑ دی ہیں سب چیزیں تو چوتھے گئر میں بھائی یہ ہی ہے مطلب 33 34 36 مطلب 35 اس کی بیچ میں رہتی ہے اس کی سپیڈ بغیر ہے جو بھی ہے چوتھے گئر میں اب میں لگا دوں اس کا پانچ سپا گئر تو پانچ سپا گئر میں نے لگا دیا اور پانچ سپا گئر میں بھائی بینہ ریس دیئے سپیڈ بڑھ رہی ہے پناہ آپ کا بھی 36 اب دیکھو 30 سے 8 39 تو مطلب دیکھ لو بھائی میں نے ریس وغیرہ کچھ نہیں رکھی گاڑی 47 48 بھائی 46 تو مطلب سپیڈ رہتی ہے چالیس سے پچاس کے بیچ میں تو پاچھوے گیر میں گاڑی کی سپیڈ چالیس سے اوپر پہنچ جاتی ہے تو مطلب بھائی کافی بڑی الگتی ہے پاچھوے گیر میں اتنی جہاں پہنچ رہی ہے بینہ ریس دیئے پچاس تک تو مطلب کافی بھائی پاورفل انجین ہے ڈیجل میں یہ جو پندرہ سو سی 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 کا انجین آتا صحیح میں کافی جیادہ پاورفل ہے یہ پاچھوے گیر میں نے آپ کو بتایا کہ پاچھوے گیر میں گاڑی پچاس تک پہنچ جاتی ہے بینہ ریس دیئے تو ویسے تو بھائی ریس دینے پہ پہنچ جاتی ہے تو دیکھ لو میں نے پاچھوے گیر پہ ریس چھوڑ دیئے جب دیکھوے گیر میں نے پیچھوے گیر میں نے پاچھوے گیر میں ہے اور اب چھتے گیر کی اس اس کی پیچھوے گیر کی جو اس میں سب سے سپیشل چیز آتی ہے باکی گاڑیوں سے تو چھتے گیر میں گاڑی لگانے کے بعد بھائی دیکھ لو آپ آپ کے سامنے ہے ریزیلیٹہ جو بھی ہیں ملے پیفٹی فور تک نا اس نے کچھ آپ سے پیکاپ بھیجا ملے پیچھوے گاڑی کھیس تی چیز تی اپنے کوئی تو 54 تک تو کچھ سپیڈ آئی تھی اس میں 54 کے بعد اپنا تھوڑی کم ہوگی محسوس ہونی پر دیکھو ہے 48 سے نیچے ہی جا رہی سپیڈ 48 سے نیچے اور 54 سے جاتا مطلب چھٹے ایر میں بھائی کافی بڑی اپکپ مل جاتا آپ کو اس گاڑی کا تو کافی بہترین ہے بھائی پکپ تو صحیح میں مطلب ڈیزل انجن بھائی کافی بہترین مل جاتا آپ کو پچاس سے اوپر جاتی پی پی بھولنے لگی سیڈ پیٹ کی وجہ سے تو کافی بھائی بڑی اینجن مل جاتا آپ کو اس گاڑی میں اگر آپ لیتے ہوڑی ڈیزل میں تو گاڑی مطلب آپ کو کبھی disappointment نہیں کرے گی اگر آپ کو بھگانی بھی ہو گاڑی اپنی تو گاڑی بھگی ہو ہی جاتی ہے تو مطلب اگر آپ کو گاڑی کبھی ایک ساتھ دیکھو ریز دکھاتا ہوں میں آپ کو تیسرے گیر میں ابھی اور اب دیکھنا بھائی اسی پہنچ جاتی ہے تو چھٹے گیر میں چلوں میں واپس سے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو میں نے سچی چھوڑ دی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہاں پہ آکے روکے گی ہے سپیڈ وغیرہ جو ہے کہاں گے روکے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی یہ فورٹی ایٹ سے کم نہیں ہوتی اور ففٹی فورٹ سے زیادہ نہیں رہتی چھٹے گیر میں بھی تو دیکھنا چھٹے گیر میں بھی دیکھو دیکھو گاڑی اپنا پڑ رہی ہے ریس وغیرہ بھی نا دی ہے دیکھو گاڑی اپنا بھاگ رہی ہے آگے تو آپ دیکھ لو مطلب یہ ہے چھٹے گیر میں بھی بھی نا گاڑی ففٹی فورٹ سے زیادہ نہیں جاتی اور فورٹی ایٹ سے کم بھی نہیں ہوتی گاڑی کی سپیڈ وغیرہ جو ہے جو اس میں گیر آتی ان کی یہ کچھ یہ کہاں نہیں ہے اس میں کریٹا کی ڈیزل مینویل ویرینٹ میں گاڑی نے جو مائلیز دیا ہے ان سب چیزوں میں وہ دیا ہے 18.7 کا گاڑی کا انجن مائلیز بھی کافی بڑی ہے دیکھو تو مطلب کافی بڑی ہے پیک اپ وغیرہ اور اگر آپ مطلب ایک ساتھ بھی ریس دیتے ہو تو گاڑی اپنا آرام سے پاچھ چھ سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے سٹی کی سپیڈ پہ تو مطلب کافی بڑیاں بھاگتی ہے گاڑی اور ہنگلنگ وغیرہ بھی کافی بڑیاں دیکھو اگر میں ہلکی سی بھی گھماتا ہوں تو یہ بہت لائٹ ہے اور اگر میں اس گاڑی کی سپیڈ 800 پر کر دیتا ہوں تو گاڑی مطلب اپنا آپ بھی ہارڈ ہو جاتا اس کے سٹیرنگ ویل جو ہے گاڑی میں ہنگلنگ اور باقی اس کا پک اپ وغیرہ سب چیز بھائی بہت تگڑی مل جاتی ہے آپ کو تو بس بھائی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں باقی چینل کو سبسکرائب کر لینا چلو تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے thank you so much